اسلام علیکم سٹوڈنٹس سابس بہلا نوٹس پڑھے ہوں سب سے پہلا نوٹس پڑھے ہوں کے طور پر لے سکتے ہیں عام لفظوں میں کوسن کا مطلب یہ ہے کہ قدرت کے کون سے عوامل ہیں جو نیچرلی طور پر ہو رہے ہیں اور ٹائم پر ہو رہے ہیں اپنے وقت پر ہو رہے ہیں تو چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے سوری کا تلو ہونا اور غروب ہونا یہ اپنے ایک ٹائم پر ہوتا ہے مطلب اس کے لیے ٹائم جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب سوری تلو ہوتا ہے اس کا بھی ایک سٹینڈر ہے یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ زمین کا جو ہے اپنے محور کے گرد گھومنا آپ کو پتا ہے زمین اپنے ایکسس کے گرد جو چکر ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے اندر مکمل کرتی ہے چوبیس سے زیادہ نہیں ہو سکتے اور نہ ہی کم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو زمین ہے وہ سوری کے گرد اپنا چکر جو ہے وہ تین سو پین سٹھ دنوں میں کمپلیٹ کرتی ہے اس سے زیادہ بھی نہیں ہو سکتی اس سے کم بھی نہیں ہو سکتے تو یہ وہ قدرتی عامل ہیں جو قدرتی طور پہ ہو رہے ہیں اور اپنے ٹائم کے مطابق ہو رہے ہیں اس کے بعد ہے جی give the drawbacks to use the period of pendulum as a time standard وہ کہہ رہا ہے کہ جو simple pendulum ہے اس کا جو time period ہے اس کو ہم time standard کے طور پہ کیوں نہیں لے سکتے اگر اس کو time standard کے طور پہ لیں تو وہ کون سے drawbacks ہیں جو کہ ہمیں اس کو follow نہیں کرنے دیتے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ time period کی بات کریں simple pendulum کا تو اس کا فارمولہ ہے جی t is equal to under root l over g into 2pi تو t is equal to 2pi under root l over g اب یہاں پہ دیکھیں تو time period دو main چیزوں پہ depend کر رہے ہیں ظاہر ہے 2pi تو constant اس پہ depend نہیں کرے گا time دو چیزوں پہ depend کر رہے ہیں time period of the pendulum ایک تو length جو کہ pendulum کی length ہے اور دوسرا gravitational acceleration پہ تو اس کو ہم time standard کے طور پہ اس لئے لے سکتے ہیں time standard کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کائنات میں کہیں پہ بھی چلے جائیں تو وہ چیز اپنے ہی وقت کے مطابق ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ زمین کے سیارے سے نکل کے جو ہے وہ مارس پہ چلے جاتے ہیں تو بھی زمین کیا کرے گی اپنے ایکسس کے گرد 24 گھنٹوں میں چکر مکمل کرے گی اور سورے کے گرد بھی 365 دنوں کے اندر ہی کرے گی اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی لیکن اگر ہم time period کی بات کریں تو اگر ہم زمین سے تھوڑا بلندی پہ چلے جائنا تو یہ فارمولا چونکہ آپ دیکھیں نا time depend کا length پہ اور gravitational acceleration پہ تو یہ اس وقت standard اس کو standard time کے طور پہ لے سکتے ہیں جب اس کی value change نہ ہو کسی بھی حالت میں اس کی value change نہ ہو لیکن اگر ہم زمین سے اوپر جائیں تو آپ کو پتا g کی value change ہوتی ظاہر ہے g کی value change ہوگی تو time period کیا ہو جائے گا change ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو standard نہیں مان سکتے دوسری reason اس کی ہے جس کو اب دوسرا drawback کہہ سکتے ہیں تو یہ کہ length ہوتی پنڈولم جو پنڈولم کی رسی ہے ظاہر ہے جب ہم اوپر کی جانب جائیں گے تو ہو سکتا temperature کے اندر change آئے اگر temperature بڑھ گیا تو یہ length بڑھ سکتے آپ کو پتا ہے کہ چیزوں کا اگر temperature بڑھا دی جائے تو وہ پھیلتی ہیں اگر ہم اوپر کی جانب move کرتے ہیں اور اگر مثال کے طور پہ وہاں پہ temperature جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو length بھی بڑھ جائے گی length کے بڑھنے سے time period جو ہے وہ change ہو جائے گا یا پھر اگر ہم مثال کے طور پہ لیٹ کر لیں کہ وہاں پہ temperature لو ہو جاتا ہے تو پھر length بھی کیا ہو جائے گی کام ہو جائے گی length کے کام ہونے سے time period کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو time period ہے نا یہ تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا ہوتا جائے گا change ہو سکتا ہے حالات change ہونے سے یہ time period change ہو سکتا ہے اس لئے ہم اس کو time standard کے طور پہ نہیں لے سکتے اس کے بعد ہے جی why do we need find it useful to have two units for the amount of substance the kilogram and the mole وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی مقدار کے لیے ہمارے پاس دو units کا ہونا ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہے کون سے دو units ایک mole اور ایک kilogram ٹھیک ہے تو ان کے لیے کوئی ایک ہی unit کیوں نہیں بنا دے گا یا یوں کہہ لیں کہ اگر یہ دو units ہیں تو یہ کس طرح ہمارے لیے فائدہ مند ہیں دیکھیں جب آپ کسی بھی چیز کو معیر کرتے ہیں اس کی مقدار کو معیر کرنے کوشش کرتے ہیں تو اس وقت آپ unit use کرتے ہیں کلوگرام لیکن جب آپ تداد کے ساتھ deal کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے تداد معیر کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ unit use کرتے ہیں mole ٹھیک ہے جی تو basically kilogram کیا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ mass کا unit ہے جتنا زیادہ mass ہوگا اتنا زیادہ kilogram میں اس کا unit ہم use کریں گے ٹھیک ہے جی اب دیکھو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر let کر لیں کہ ہمارے پاس تھوڑا کم mass ہے ہم ہمارے پاس answer اس کا کم آئے گا یعنی کہ کم کلوگرام ہوں گے اگر اس کا mass زیادہ ہے تو زیادہ کلوگرام ہوں گے لیکن ہم یہاں پہ تداد کو deal نہیں کر رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کے اندر particle کی تداد کتنی item کی تداد کتنی ایسا کچھ discuss نہیں کرتے ہیں اوورال جو ہے اس کا mass دیکھتے ہیں لیکن جب ہم mole کی بات کرتے ہیں تو mole میں ہمیں ان کی تداد کے ساتھ deal کرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے جیسے chemistry کے اندر آپ لوگ پڑتے ہیں کہ mole کسی بھی چیز کی یا کسی بھی molecule کی ایسی مقدار ہے جس کے اندر items کی تداد جو ہے وہ avocado number کے برابر ہو تو مثال کا طور پر بات کر لیں کرسیوں کا ایک mole تو کرسیوں کا ایک mole کا مطلب یہ ہے کہ کتنی کرسیاں ہیں avocado number کے برابر اگر کرسیاں ہوں تو ہم کہیں گے یہ کرسیوں کا ایک mole ہے تو یہ تو بہت زیادہ بن جائیں گی ایٹم کے اگر ہم بات کریں یا پھر molecule کی بات کریں تو molecule آپ نے ایک mole لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس molecule کے اندر وہ avocado number کے برابر وہ ایٹم موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو mole بیسیکلی ایک ایسا unit ہے جو تداد کے ساتھ تداد کے ساتھ جب ہم deal کر رہے ہوتے ہیں اس وقت use ہوتا ہے اور kilogram اس وقت use ہوتا ہے جب ہم مقدار کے ساتھ وہ deal کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ دونوں units ہونا بعض دفعہ ہمیں مقدار معیر کرنی پڑتی ہے تو اس کے لئے ہم kilogram use کریں گے اور بعض دفعہ ہمیں مقدار معیر نہیں کرنی پڑتی جیسے ایٹم کے ہم بات کرنا ہے تو وہاں پہ ہمیں تداد معیر کرنی پڑتی ہے اس لئے وہاں پہ ہم mole use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں units ہمارے لئے فائدہ مند ہیں وہ کہہ رہا ہے نیکس question ہے 1.4 3 students measured the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 mm and recorded as 0.2145 meter 0.21 meter and 0.214 meter which record is correct and why وہ کہہ رہا ہے جب ہم 3 student ہیں جو 3 طرح کی reading لیتے ہیں ٹھیک ہے مختلف ان کے answer ہوتے ہیں جو پہلا student اس کا answer ہے 0.2145 meter اور جو دوسرا student اس کا answer ہے 0.211 meter اور جو تیسرا student ہے اس کا answer ہے 0.214 meter ٹھیک ہے تو ان میں سے کون سا ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے ایک اہم بات بتائیے کہ جس device سے اس کی reading لی گئی ہے اس device کا جو least count ہے وہ 1 mm ہے کتنا ہے جی 1 mm ٹھیک ہے یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں 1 mm لیکن جو reading اس نے ہمیں بتائی ہیں وہ meter میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پہلے اس کو meter میں convert کرنا پڑے گا 1000 پر تقسیم کریں گے answer آ جائے گا 0.01 meter ٹھیک ہے جی تو ان تین reading میں وہ والی reading ٹھیک ہوگی جس میں اشاری کے بعد تین ہند سے ہوں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں نا 1 mm ہے 1 mm کو اگر ہم میٹر میں convert کریں گے تو 0.001 meter آ جائے گا مطلب اشاری کے بعد تین digits آ رہے ہیں تو اس میں وہی answer ٹھیک ہوگا جس میں اشاری کے بعد تین ڈیجٹس ہوں گے جو کہ تیسرا ہے جی تیسری رقم اس نے جو دیئے 0.214 mm تو یہ والا third والا answer جو ہے وہ correct ہے reason میں نے آپ کو بتا دی کیونکہ جو least count ہے وہ 0.001 meter ہے یعنی کہ یہ ایک میلی میٹر کے یا یوں کہلیں ایک میلی میٹر تک میر کر سکتا ہے یعنی کہ ایک میٹر کے ہزارمیں حصے کی میچ کر سکتا ہے تو یہاں پہ ایک میٹر کا ہزارمیں حصے جو بن رہا ہے اس اس ریدم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ 0.214 meter ہے یعنی کہ اشاری کے بعد تین ڈیجٹس ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ والا answer اس کا ٹھیک ہوگا آپ کو پتا ہے کہ جو device جس کا جتنا least count ہوتا ہے وہ اسی حساب سے میر کرتا ہے تو میٹر میں اگر آپ اس کا list count دیکھیں تو وہ 0.001 millimeter ہے یعنی کہ اشاری کے بعد تین ڈیجٹس سکتا ہے تو یہ device سے ہی پیمیچ کر سکتا ہے لیکن اگر تین سے زیادہ ہوں تو وہ پیمیچ نہیں کر سکتا تو ان تینوں میں پھر وہی ٹھیک ہے جس کے اشاری کے بعد تین ڈیجٹس ہیں 0.214 meter ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی 1.5 question ہے an old saying is that کہ ایک پرانی کہاوت ہے a chain is only as strong as its weakest link ایک chain اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے جتنا اس کا سب سے کمزور ترین link جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے what analog statement can you make regarding experimental data used in the computation simple سی بات ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے ایک statement جو اس نے دی ہے کہ ایک chain اتنی مضبوط ہوتی ہے جتنا اس کا weakest link ہوتا ہے تو let کر لیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس کوئی chain ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک chain ہے جی اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ یہ والا جو link ہے اس کا ایک جوڑ آپ اس کا بہت ہی کمزور سا لگا دیتے ہو تو آپ کو پتہ ہے اس پوری chain کی جو مضبوطی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس کمزور جوڑ کی ویعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ chain جو ہے یہ اتنی مضبوط ہے جتنا اس کا یہ والا جو link ہے یہ weakest link کی جتنی طاقت ہے یہ weakest link ہوگا مطلب سب سے کمزور جوڑ جتنی اس کی طاقت ہوگی ٹھیک ہے جتنی اس کی مضبوطی ہوگی اتنی ہی اس پوری chain کی مضبوطی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے جی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمپل پرنڈالوم کا ایک time period ہے جو کہ میر کیا گیا کس کی مدد سے stopwatch کی مدد سے تو اس کے اندر اس کے time period کے اندر کون کون سی possible errors ہو سکتی ہیں تو پھر دو طرح کی possible errors اس کے اندر ہو سکتی ہیں ایک تو اس کے اندر ہو سکتی random error اور دوسرا یہاں پہ ہو سکتی ہے systematic error ٹھیک ہے random error کیا ہے systematic error کیا ہے یہ میں آپ کو already اس chapter کے اندر سمجھا چکا ہوں ٹھیک ہے جی اور جو notes آپ download کریں گے وہاں پہ یہ تفصیل کے ساتھ ان کی definition بھی دی ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد ہے 1.7 question ہے does a dimension analysis give any information on the constant of proportionality that may appear in an algebraic expression explain وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو dimension analysis ہے کیا یہ کسی constant کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے تو بھئی constant کے بارے میں یہ معلومات نہیں دیتا آپ کو پتا ہے کہ dimension صرف اسی مقدار کے ہوتے ہیں جس کے units موجود ہوں اور آپ کو پتا ہے کیونکہ جو constants ہوتے ہیں ان میں سے جو زیادہ تر ایسے constants ہے جن کے units نہیں ہیں تو ان کے تو dimensionals ہوتے نہیں ہیں ٹھیک ہے بقیہ جن constants کے dimensions ہوتے ہیں تو وہ constant کے بارے میں ان کی value نہیں بتاتے بلکہ dimension کا مطلب just اس کی direction ہے اس کی سیمت ہے کہ وہ کس رخ جو ہے وہ object جا رہا ہے ٹھیک ہے سمجھاری بات کی object کا مطلب کسی بھی direction میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اصل میں meaning کیا ہے تو معلومات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتا رہیں کہ یہ اس کی exact value ہے یا پھر اس کی numerical value یہ ہو سکتی ہے تو جو dimensional یہ ہمیں numerical value یا اس کے بارے میں جو constant چیزیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں دیکھو نا جو numerical value ہوتی basically وہ constant ہی ہوتی تو اس کے بارے میں یہ معلومات ہمیں نہیں دے گا بلکہ یہ جو dimensional value ہے یہ ہمیں basically direction کی معلومات دیتا ہے کہ کوئی object جو ہے وہ کس سائیڈ پہ ہے مطلب اس کا rhythm اس کا جو سیمت ہے وہ کس سائیڈ پہ ٹھیک ہے جی تو ہم کہیں گے کہ no dimension analysis does not give any information on constant of proportionality that may appear in algebraic expression ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ write the dimensions of pressure and density کہ pressure کے dimension کے ہیں اور جو ہمارے پاس density ہے اس کے dimension کے ہیں تو pressure کا فارمول آپ کو پتا ہے P is equal to F over A اگر آپ اس کو dimension فارم میں لکھیں تو دونوں سائیڈوں پہ square bracket لگانے پڑے گی اس سائیڈ پہ بھی square bracket اور اس سائیڈ پہ بھی square bracket ٹھیک ہے جی pressure ویسے اچھا F اب دیکھیں تو F ہوتا ہے جی M A کے equal M A اگر اس کو dimension فارم میں لکھیں تو ایسے لکھیں گے جی ٹھیک ہے جی یہ M کے گرد bracket آ جائے گی اور یہ acceleration کے گرد bracket آ جائے گی mass کے dimension ہوتا ہے capital M سب سے پہلے آپ اس کو capital کر دیتے ہیں اور پھر bracket میں لکھتے ہیں اور acceleration کے dimension میں نے آپ کو بتایا تھے کہ یہ ہوتا ہے L T کی minus 2 اگر آپ ان کو ایک ہی bracket میں لکھیں تو بن جائے گا M L T کی minus 2 clear ہے تو بٹے کے اوپر آ جائے گا F کے dimension آ جائیں گے force کے dimension یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں M L T کی minus 2 ٹھیک ہے جی اور area آپ کو پتا ہے کہ area جو ہے یہ لمبائی ضرب چڑائی ہوتا ہے تو لمبائی بھی length ہے اور چڑائی بھی length ہے تو length multiple length اگر آپ اس کو dimension else's کے اندر لکھیں تو یہ آئے گا ہمارے پاس اور یہ L capital ہو جائے گا اس کے dimension لگ سے اور یہ L بھی capital ہو جائے گا اس کے dimension لگ سے تو یہ L square ہو جائے گا دونوں ضرب ہوں گے نا تو L square ہو جائے گا تو area کا جو dimension ہے وہ capital L square ہوتے ہیں clear جی آپ دیکھیں ایک L اس L سے cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بچے گا M T کی minus 2 dimension میں اور بٹے میں L جو ہے وہ بھی dimension میں آجائے گا clear ہے اب یہ L بٹے کو اوپر آئے گا تو ہمارے پاس جو ہے اس کا answer آجائے گا M اب L بٹے کو اوپر آئے گا تو اس کی power minus میں چلی جائے گی اور T کی power minus 2 تو یہ ہمارے پاس dimension آگے pressure کے کیلئے رجی اس کے بعد density ہے جی density کے ہمارے پاس dimension ہوتے ہیں density آپ کو بتا یہ ہوتی ہے rho is equal to mass over volume اگر آپ اس کو dimension analysis کے اندر لکھیں تو یہ mass کے ایڈھ گرد آپ break الگ سے لگا دیں گے volume کے along جو ہے وہ الگ سے break لگا دیں گے اب دیکھیں mass کا dimension ہوتا ہے آپ کو پتہ capital M ہوتا ہے اور volume کے dimension ہوتے L Q اس کی reason یہ ہے کہ جیسے area ہوتا ہے length multiple length volume ہوتا ہے length width height یعنی کہ 3 لمانیوں ہوتی L L L Q آجائے گا دم dimensional سن میں لکھیں گے تو L Q آجائے گا اب دیکھیں M ویسے اور L Q جب بٹے کو پر آگا تو L power minus 3 اس کو آپ ایک ساتھ لکھ سکتے M L کی power minus 3 A کی break کے اندر لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ density کے dimension دیں جی اس کے بعد ہے the wavelength lambda of wave depend on the speed of wave and its frequency f is knowing that اور وہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی wave کی wavelength ہم lambda سے ظاہر کرتے ہیں اس wave کی speed و v ہوتی ہے اور frequency small f ہوتی تو مندرجہ سے تین formula دیا ہیں ان میں سے sorry دو formula دیا ہیں f physical v lambda اور f physical v over lambda تو ان میں سے کون سا formula ٹھیک ہے وہ آپ نے بتانا dimension nels کی مرض سے تو اس کے لئے بہترین طریقہ ہے جی اب دیکھیں یہاں پہ سنے dimension لکھیں lambda چونکہ wave length ہے تی کی dimension میں نے آپ بتا تی 1 over t تی بٹک اوپر جائے گا t کی power minus میں ہو جائے گی تو frequency dimension ہوتے ہیں minus t power minus 1 ٹھیک ہے جی تو یہ dimension دی ہوں ہم نے دونوں formula check کرنے f is called v lambda and v over lambda دونوں کے دونوں side dimension نکالیں جس کے دونوں side پہ left hand side اور right hand side دونوں کے dimension یہاں پہ equal ہوں گے جس formula کے formula ٹھیک ہوگا تو ہمارے پاس دو formula ایک ہے f is equal to v lambda اور دوسرا ہے f is equal to v over lambda تو اس کو اپنے dimension فارم میں لکھنا ہے f dimensions اور velocity کے dimension لیمڈا کے dimension تو f کے dimension آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں one over t ہوتا ہے چونکہ میں یہاں پہ لیہ دیتا ہوں time period کا alert ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی direct یہاں پہ اس نے لکھیا ہوئے کہ f کے dimension ہے f کے dimension t کی power minus 1 f dimension آگے velocity کی dimension اس نے دی ہے l t کی minus 1 اور lambda کے dimension اس نے l دی ہے ٹھیک ہے جی تو t کی minus 1 یہ سائیڈ پہ ہی رہے گا اور l زرب l کی ہو جائے l square t کی power minus 1 تو دیکھیں left hand side کے جو dimension right hand side کے برابر نہیں ہے تو یہ formula ٹھیک ہوگا اس کو اپنے ثابت کرنے کیسے f اس کو dimension form میں اگر لکھیں تو f is equal to v over lambda dimension form میں آ جائے گا جی اب آپ کو پتہ ہے f کے dimension ہوتے t کی power minus 1 اور velocity آپ کو پتہ ہے اس کے dimension ہوتے l t کی minus 1 ٹھیک ہو گیا اور جو lambda ہے اس کے dimension ہوتے l l سے کٹ گیا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا اس side پہ آج t کی power minus 1 اور ادھر بھی l l سے cancel ہوگا تو t کی power minus 1 ہی رہ گیا دیکھیں دونوں side کے dimension ایک جیسے آگے لہٰذا یہ formula جو ہے یہ ٹھیک ہے تو آج کے lecture کی سمجھ آئی ہوگی نیکس lecture انشاءاللہ numericals کو گو آپ نے ضرور دیکھنا ہے یہ جو میں نے short question آپ کو پڑھائے ہیں ان کے notes آپ